ساتھی و آداب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہنگی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر پچیس اردو مرزا سلاست علی دبیر سب سے پہلے ان کا تعارف اور پھر ان کے ذریعے لکھا گیا مرسیہ حضرت امام حسین کا حضرت علی ازغر کے لئے پانی مانگنے پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا سلاست علی نام اور دبیر تخلص انتیس اگز اٹھارہ سو اکتیس میں دھیڑی میں پیدا ہوئے والد محترم مرزا غلام حسن تھے باپ کے ساتھ بچپنی ہی میں لکنو چلے آ اور یہاں آ کر علم میں مصروف ہو گئے شاعری کا شوق فطری طور پر بچپن سے تھا میر زفر حسین زمیر حسن زمیر کے شاگرد ہو گئے اور اپنے استاد سے زیادہ شورت حاصل کی مرزا دبیر نے اپنے استاد کی بنائی ممارت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ مزید مضبوط کیا مضبوطی عطائقی بغول آزاد مرہوم جو کچھ استاد سے پایا اسے بہتر بلند اور روشن کر کے دکھایا جب شورت کا ستارہ بلند ہوا تو دربار عوض سے بھی سر پرستی کا ہاتھ بڑھایا اسی زمانے میں میر انیز بھی لکنو چلے آئے اور دبیر سے ان کی عدبی محرقہ آرائیہ بھی نہیں لیکن ان کے محرقہ آرائیہ کے سبب دونوں کے اختلاف سے زیادہ اتفاق قادس سے ہے دبیر نے اپنے عہد اور ماحول کا اثر قبول گیا جب ان کے فنی شعور نے آنکھیں کھولی تو لکنو میں نہ صرف عزرہ داری بلکہ مرسیہ گوئے بھی ایک لازمی مذہبی فریضے کی شکل میں جاری تھی دبیر کے دل و دماغ پر مذہب کا گہری چھاپ اور گرفتی اس لیے وہ گرفت تھی اس لیے وہ اپنے عہد اور ماحول کے مقابلے میں کسی ذاتی انفرادیت کے حامل نہیں تھے ان کے احساس خودداری اور تمنائش عورت کے لیے جائے بنا وہی ممبر تھا جہاں سے وہ خالص مذہبی خالص اس رنگ میں ڈوبے ہوئے مرسیے پڑھ کر تعریف و توسی کے پھول بٹوٹے دیں اس لیے اپنے مرشدوں میں خالص مذہبی عقائد کے زیادہ سے زیادہ پیش پیش پر زور دینے لگے اور واقعات کے بیان میں اپنے کرداروں اور مقالموں کو نہیں سمال سکیں مرزا دبیر کی سب سے بڑی خصوصیات تجویہات اور استحارات کا برجستہ استعمال ہے اگر ناظر تجویہات اور استحارات پیدا کرنے میں کبھی بھی اس لگن میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ شیئر کے معنی سمجھنے میں وقت لگتا ہے شیبلی نے ان کے مرشیے اور تفسیرہ کرتے ہوئے معاجنہ نیشو دبیر میں لکھا ہے کہ خیال آفنیری وقت پسندی جدت استحارات تجویہات شائرانہ استحددال شدت مبالغے میں ان کا جواب نہیں لیکن اس زور کو سمان نہیں سکتے اس وئے سے کہیں کامی پیدا ہو جاتی ہیں کہیں تاقید و اغلاق ہو جاتا ہے تاہم اس سے انکان نہیں کیا سکتا کہ ان کے کلام فساحت اور بلاغت کے میار پر اثر پور اثر جاتا ہے آئیں اب مرزا دبیر کے مرشیے کا مطالعہ کریں انہوں نے حضرت امام حسین کا حضرت علی ازغر کے لئے پانی مانگنے پر جو مرشیہ لکھا ہے اسے پاکتے ہیں ہر ایک قدم پر سوچتے تھے ضبط مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا منت بھی کر کروں تو کیا دے گا وہ بھلا پانی کے واسطے نہ سنے گا عدد میری پیاسی پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہے گئے چاہا کریں سوال پر شرما کے رہے گئے غیر اس سے رنفہ خوا تھر رہا کے رہے گئے چادر پسر کی چہرے سے سرکا کے رہے گئے آنکھیں جھکا کے بولے کہ ہم کو آنکھیں جھکا کے بولے کہ ہم کو لائے ہیں ازغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں گو میں میں بقول عمر و شمر ہو گناہگار یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے غصوروار ششما ہو بے زبان نبی زادہ شیر و خار ہفتم سے ہے سب کے ساتھ پیاسا ہے بے خار سن کے جو کم تم پیاس کا صدمہ زادہ ہے مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے یہ کون بے زبان تمہیں خیال ہے درنجب بانوے بے قس کلال ہے لو مال لو تمہیں قسم زلدلال کی یسرب کی شہزادے کا پہلا سوال ہے پوتا علی کا تم سے طلبگار آپ ہے دیدوں کے حص میں نامری بے حساب ہے پھر ہوت بے زبا کے چومے جھکا کے سر رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پیسر باقی رہی نبات کوئی اے میرے پیسر سوکی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر پسلی زبان لہو پہ جو اس نور اہم نے تھر را کے آسماء کو دیکھا حسین پانی کے لیے اور ان ظالموں نے پانی بھی نہیں دیا تحصیل حاصل کرنا معرقہ رائی لڑائی جگڑا سبت نواسہ اردو دشمن رنگ فخونا رنگ اڑ جانا شش مہا چھ مہینے کا مظلوم جس پر ظلم کیا ہو در نجب ایک سفید پتھر نامری شورت رورین آکھوں کی روشن اب سوال یہ بنتا ہے کہ اختتامی سوال اس مرسیے میں حضرت علی ازغر کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ درزین ہیں شاعر چوتھے بند میں حضرت علی کو عراق کا موتی حضرت شہربانو کلالی اسرب کا شہزادہ اور حضرت علی کا پوتا پانچ میں بند میں پسر اور نور اہم جیسے استعبا کیے ہیں دوسرا ہے کہ یزید کو فوج کی طرف جاتے ہوئے حضرت امام حسین کا دل میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے وہی خیالات آ رہے تھے ان کو کہ عزت و اخار کو پیش کہے حضرت علی ازغر کو پیاس سے درابتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے تو انہیں امام حسین سے کہا آپ یزید کی فوج کے پاس لے جائیں شاید انہیں بچے پر کر رہے ہیں بچے کو بے بسی کو دیکھ کر مجبور ہیں طبیعت میں اس قدر خطرہ رہی انہوں نے جائز ضرورت کے لئے اپنی زندہی کی سلام نے ہاتھ میں بلایا مگر اس وقت بچے کی حرات دیکھ کر پانچ اسی لئے غیرت کی ویسے ان کے قدم نہیں اٹھتے تھے اور سوچا تھے وہاں جا کر کیا کھانا پانچ اس طرح آخری بند میں شاہد انہ حضرت امام حسین کے کن جذبات کی طرح مام حسین کے مجبوری وہ بے کسی دکھائی اس لئے انہوں نے کہنا چکے چکا باقی رہی نہ بات کوئی سوکی زبان تم بھی دکھا دیں گا جس طرح کی جس پر دل پر بڑا اثر پہتا ہے سوال اس مرشی کو پہننے کے بعد کہ اس مرشی کو پہننے کے بعد آپ کے دل میں کیا اثر ہوئے زیر نظر مرشیہ مرزا سلامت علی دبیر کی تحریر کا ہے مرشی کے پہلے کے تین مند نے حضرت امام حسین کی خودداری عزت و نفس کا بیان ملتا حضرت علی عزقہ جن کی پیاس سے جان جا رہی تھی اور حضرت امام حسین کی پیاس سے تغفتہ دیکھ کر بنداش نہیں کر پا رہے تھے پانی مانگنے کے لئے انہیں عزید کی پوچھ کے سامنے جانا ہے این جانے سے اگر وہ خود سے مختلف سوال میں گرے ہیں اگر غیرتمن انسان کسی کے سامنے دس سوال دس سوال ذراست کرتا ہے تو ان کی آنکھیں شرم سے مل جائیں اب اگلہ سوالی امپورٹنڈ ہے کہ نظم کے کس قسم کے مشدس ہے نظم بھی کس قسم کو مشدس ہے مشدس نظم میں چھے چھے مصروں کے بند ہو اور چھے مصروں میں سے چار ہم کافیہ ہو یا ہم کافیہ ہو ہم رجیب ہو باقی دو مصر یعنی پانچویں اور چھٹا مصرہ اپنا الگ کافیہ یا کافیہ رجیب رکھتا ہے مرزا دبیر مرشیہ نگاری پر خلم ملی گئی اب ان کے بارے میں ہے کہ مرزا دبیر ایک عظیم مرشیہ گوہین میر انیس کے ہم آثر مانے جاتے ہیں مرزا دبیر کی سب سے بڑی خوبی تجبیہات اور استحارات کا برجستہ استحوان ہے وہ اکثر تجبیہات اور استحارات کو پیدا کرنے میں کبھی کبھی اتنا آگے نگل جاتے ہیں اس شہر کے معنی سمجھنے میں دبیر نے واقعات اگر بلا پر تفصیل سے کام لیا ہے ان کے یہاں ریائت لفظی اور ممالغہ بھی ہے ان کے تمام کردار جذبات ہیں ساتھی ساتھ لگنوں کی تیجی کو فضا سے بابستا ہے ساتھی عورتوں کی رسمیں وغیرہ بھی خالص اندوستان اپنے اندار میں انہوں نے چہرہ سرابہ رخصت رجم رخت وغیرہ کمال کا مسائرہ کیا شیری خور بچہ دادش حادث پیاس سے مدد امام حسین انہیں ایک مثال پانی کے واسطے نہیں سنے گا حجود میں بھی پیاسے کی جان جائے گی اور آپ جائے گی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں رمین کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی پی ڈیو پی ڈیسکرپشن میں مل جائیں گی ہمارے ہمیں نائے ویڈیو اور گروگر بھی کنجھے آپ کو ہم سے کانٹیک کریں ہمارا نمبر دسکرپشن لگی اور آپ کی ویڈیو جو لازٹ ہوگی جائے امید ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں گنا شکریہ